اسلام علیکم گائز بلکم بیک ٹو می چینل اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ کیا کیا جو ہے پیکانٹو وہ الیکٹرک جو ہے وہ کب بتاکاری ہے اور پاکستان میں کب تک اس کے لانچ ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہے اور کیا اس کے اوپر جو ہے کیا ورکاوٹ کر رہی ہے سو اسے پہلے اگر آپ لوگوں نے چانس سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کے چانس سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن ضرور آن کیا کریں کہ میں ڈیلی ویڈیو بناتا ہوں سو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلی ویڈیو جو ہے اس کو مٹفکیشن مل سکے اور آپ اس ویڈیو جو ہے وہ باز کر سکیں سو کیا جو ہے وہ ایک ناثوت کو رہی ہے کہ یہ بہت میری کمپنی یورپ میں بہت زیادہ ورکا جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا خاص روپے جو کیا کی ایک سٹنگر ایک گاڑی ہے جو کہ سیڈان ہے اس کو دوزار اٹھار ایک اندر بیسٹ دیزائن کا جو ہے اوارڈ جو ہے وہ بھی دیا گیا تھا اور نوڈ اگر آپ وہ گاڑی کا ریویو دیکھیں تو اس قابل ہے کہ آپ اس کو جو ہے بیسٹ دیزائن کا جو ہے وہ اوارڈ دے سکتے ہیں سو کیا جو ہے وہ بہت اچھا کام کاری کوالٹی وائز اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور پاکستان کے اندر لاف ٹو ہیئر سے تقریبا جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہے لوگ اس کی گاڑیوں کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کی جو پروڈکشن اور فنش کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے لیکن کیا کیونکہ یورپ کے اندر جو ہے وہ انوارمنٹل جو ہے کنیشن جو ہے بہت زیادہ سخت ہیں رولز کافی زیادہ جو ہیں وہ سخت ہیں تو وہاں پہ کیا جو ہے بہت زیادہ گاڑی ہیں اپنی جو ہے وہ جو بھی ویرینٹ لانچ کرتی ہے جو انجن کے ساتھ ہوتا ہے جو یعنی کہ اس کے ساتھ ہیبریڈ اور خاص اور بجو الیکٹرک ویرینٹ اس کا وہ بھی لانچ کیا جاتا ہے سو کیا کے سی او نے جو ہے انوانس کیا ہے کہ وہ پلاننگ پلان کر رہے ہیں کہ کیا پیکانٹو جو ان کی جو ایک ہیش بیک جو ابھی پاکستان کے اندر بھی لانچ ہوئی ہے تو اس کو وہ خاص اور بجو الیکٹرک ویریکل میں جو ہے کنوارٹ کریں ان کا ایک وہ ویرینٹ بھی انٹریڈیوز کروائیں لیکن ان کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک دفکل تھوڑا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ہیش بیک ہے چھوٹی کاری ہے اس کو الیکٹرک ویریکل میں کنوارٹ کرنا تھوڑا سا دفکل ہوگا ان کے لئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کو پروبارک کر رہے ہیں اور امید ہے بہت جال جو ہے وہ کیا پیکانٹو کو یورپ کے اندر جو ہے الیکٹرک ویریکل جو ہے یعنی کہ اس کی الیکٹرک موڈل جو ہے وہ بھی لانچ کر دیں گے یہاں پہ بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ کنفیجن ہوتی ہے اور وہ یعنی کہ ان کو یہ سمجھ لینے لگتی ہے کہ الیکٹرک اور ہائیبریڈ اور جو ہمارے پاس گیسولین ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو ایک گاڑی جو اب ہمارے پاس نورمل ایٹریشنل چل رہی ہے جو انجن ہوتا ہے جس کے اندر جس میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں اسے ہم سیمپل جو ہے گیسولین انجد کہتے ہیں دوسری ہوتی ہے ہائیبریڈ ہیبریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی آٹپوٹ کسی چیز سے لے رہے ہیں دو ڈیفرنٹ ان پورٹ یوز کر کے تو اسے ہائیبریڈ کہتے ہیں ہائیبریڈ میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھو گیا اس میں ہے کہ بیٹری بھی ہوتی ہیں اور انجن ہوتی ہے دونوں چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں دونوں چیزیں آپ جو ہے وہ یوں ٹیز کار رہے ہوتے ہیں اور اسے آپ آٹپوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم جن اس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں بیٹری بھی چلتی ہے تو صرف بیٹری جو ہے اب اس کو چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک پلگ ان کا بھی آپشن ہوتا ہے کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتی کہ بیٹری ایکسٹرنل سو سے جو ہے وہ چارج کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ انجن بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور آپ ایکسٹرنل سو سے جو ہے وہ چارج بھی کرتے رہتے ہیں اب مین فیکٹری یہ ہے کہ کیا پیکانٹو اور کیا اپنی تمام گاڑیاں جو کہ باہر کے سٹینڈرڈ کا جو یورپین سٹینڈرڈ ہے سیم وہی سٹینڈرڈ جو پاکستان کے اندروں نے رکھا ہے اور سیم وہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر گاڑیاں لانچ کی ہیں سیم سیفٹی فیچر کے ساتھ اور سیم فیچر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اگر وہ کیا پیکانٹو کو جو ہے وہ یورپین نے دیوز کرتے ہیں الیکٹرک ویہیکل میں تو پاکستان کے اندر گاڑی کو لانچ کیا جائے کیونکہ ہمارے جو وزیر ہیں فواز عدری وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹرک ویہیکل کو بہت زیادہ پرموڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم جو ہے ٹیکس لاغو ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا اگر میں ہماری جو ابھی ہائیبریٹ گاڑیاں ہیں وہ اگر بہت سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے نارمل گاڑی گرسپت بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو سیم الیکٹرک ویہیکل کو پر ہو سکتا ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم رکھی جائے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا اور آئی تنک اس کو لانچ ہونے میں چاہ سے پانچ سال لگ جاتے ہیں پہلے وہ یورپ میں لانچ ہوگی اور اس کے بعد جو آپ مارکیٹ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ہے یہ نہیں ہے کتنے تک ہم جو ہے اپنے آٹو پلیسی تھوڑی سے اس کو بھی ری ڈیفائن کریں گے الیکٹرک کے لیے بھی اس کے اندر ٹیکسیشن اور جی ساتھی چیزیں بھی آئیڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے ابھی دینا فور ٹو فائیو جیر جو ہے پاکستان کے اندر جو الیکٹرک ویہیکل جو بہت زیادہ آنے لگ جائیں اور اس کے چانسز ہے کہ کیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوز کریں اس گاڑی کو اگر کیا بھی کانٹو جو ہے وہ یورپ کے اندر الیکٹرک ویہیکل جو لانچ ہو جاتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو فور ٹو فائیو یر میں پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ الیکٹرک ویہیکل لیکن کو ملیں گی اور الیکٹرک سٹیشن بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بن جائے کیونکہ جب الیکٹرک ویہیکل لائیں گی تو الیکٹرک سٹیشن جو ان کو ہونا بھی بہت ضروری ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پہلے انیشیٹیو لیتی ہے یہ کوئی اور کمپنی آپ ہونڈا اور ٹویٹا اور سیزوکی سے بلکہ میرنا رکھئے گا کہ وہ کوئی الیکٹرک ویہیکل پاکستان کے اندر لانچ کریں گے ایسا پاسیبل بھی نہیں ہے اور ہوا بھی صحیح بھی تو وہ کافی زیادہ لیٹ ہوگا کوئی تھرڈ فورت کمپنی جو ہے جیسے کہ کیا ہوگا ہوگا یہ کوئی اور کمپنی وہ ہو سکتا ہے آپ انیشیٹیو لے لے اور ایسی کوئی گاڑیاں پاکستان کے اندر لانچ کریں سو یہ ایک نیوز تھی آئی تھا اپ لگم ساتھ شیئر کیجائے ہاں آپ کو پسانت آئی ہوگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا see you next time اللہ حافظ موسیقی